اگر نصہ سے بچا جائے تو کس پرکار سے سماج کو ڈولپ کیا جا سکتا ہے تو اس پر ہومین ویل پھر فاؤنڈیشن کے ٹرینر نے بہترین انداز میں نو جوانوں کو یہ بتایا کہ نصہ کتنی خطرناک ہے اور ایک سماج کو کس پرکار برباد کر سکتی ہے ایک جو نوجوان ہوتا ہے وہی سماج کا ایک نیو ہوتا ہے اور ایک پونجی ہوتی ہے اگر نوجوان ہی ختم ہو جائے تو کسی بھی دیس کو نیچے لائے جا سکتا ہے اگر نوجوان ہی مضبوط ہو شروعات سے تو اس دیس کو ہم بہت اونچا لے جا سکتے ہیں تو آج ہومین ویل پھر فاؤنڈیشن کے جو ٹرینر تھے انہوں نے بہت اچھی طرح سمجھا اور لوگوں نے بھی بہت سہی ہو کیا اور جبردست پروگرام رہا جس کے تحت نصہ کے بارے میں بتایا گا کہ نصہ کتنے پرکار کا ہوتا ہے کس پرکار سے وہ نوجوانوں کو نفصان پہنچا جائے دیکھیں نشا کیا ہے نشا یہ آپ کی منٹل سٹیٹ ہے مانسی کے ایک پرستیتی ہے وہ کیا ہے پرستیتی آپ کی ابھی کی زندگی ابھی جو پریزنٹ میں آپ کی جو مانسی کے پرستیتی ہے وہ ٹھینک نہیں لگ رہی ہے آپ کو آپ کو لگ رہا ہے کہ یا کیا چل رہا ہے سٹریس ہے کچھ پین ہے کچھ ایموشنل کچھ issues ہیں آپ کے دماغ پر کانسٹنٹ اس کا حملہ ہے تو وہ جو میٹنٹل سٹیٹ نہیں ہے آپ کا آپ جیسا رہنا چاہتے ہیں ایسی پریزنٹی نہیں ہے مانسی تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سے یا تو اوپر جانا چاہتے ہیں وہ مانسی سٹیٹ سے جس کو ہم ہائی بولتے ہیں یا آپ تھوڑا سے نم ہونا چاہتے ہیں اگر بہت انزائیٹی ہے بہت چلچلاپن ہو رہا ہے بہت آپ کو سٹریس آ رہا ہے تناہ آ رہا ہے تو آپ تھوڑا سے اپنے آپ کو سلو کرنا چاہتے ہیں تھوڑا ٹھینڈا آپ پڑنا چاہتے ہیں اور اگر بلکل ٹھینڈے پڑے ہیں آپ کو موٹیویشن نہیں آ رہا ہے کوئی کام کرنے کا آپ کو کچھ بھی ایسا ایکسٹر آرڈینری کرنا ہے آپ اچھے پلیئر ہیں فوٹبول پلیئر ہیں لیکن آپ کو فوٹبول کھیلنے کا ابھی موٹیویشن نہیں آ رہا ہے آپ بہت اچھے رائٹر ہیں لیکن لکھنے کا ابھی موٹیویشن نہیں آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے تھوڑا سے ہائی ہونا چاہیں گے تھوڑا سے مجھے انرگی مل جائے تو یہ دو سٹیٹ میں آپ جانا چاہتے ہیں ابھی کا جو سٹیٹ ہے وہ ڈیزائرے بل نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے تو آپ یا تو اوپر جا رہے ہیں یا نیچے آ رہے ہیں اب اوپر جانے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں نشا گیتے ہیں کون سا نشا تو سب سے پہلا ہے تمام تمام کو جو ہے تمام کو اس میں ایک نکٹیم ناپ کا پناہ ایک کیمکل وہ کیا کرتا ہے آپ کو آپ کے برین کو سٹیمیلیٹ کرتا ہے سٹیمیلیٹ کر کے کیمکل ریلیز ہوتا ہے ڈوپا مائن اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو اینرڈی فیل ہوتی ہے ابھی تک آپ شانتی سے بیٹھے ہوئے دیں اور جیسے تمام کو جو ہے ایسا چلا آپ کیا کرنا ہے آپ باہر میں کام کرنے کی ہوگی یا پرپارم کرنے کے لئے یہ کچھ بھی جو جو آپ کرنا چاہتے ہیں کھلنے کے لئے مستی کرنے کے لئے یا جھگڑا کرنے کے لئے موٹیویشن آئے اب تمام کو سے اگر نہیں ہو رہا یہ کام بہت سال سے آپ تمام کو دے رہے ہیں تو آپ کو دوسرا ڈرگ لیں گے کونسا دیں گے تو بھئی ڈرگ 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 جو آپ کو ہائی کرنے کے لئے ہائی ہوگے نہیں کہ آج میں ہائی ہوں مطلب ایسا کوئی ڈرگ لیا جس نے آپ کو ہائی کرنے کے لئے نورمل کنڈیشن اگر آپ کو انگزائیٹی ہے بہت دماغ آپ پر سوچ سوچ کر رہا ہے پریشان ہے بیچین ہے کئی پہ نہ آرام کر پا رہے ہیں آپ اور نہ کچھ کام کر پا رہے ہیں کسی چیز پہ دھیان نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے ایسا ڈرگ لیں گے جو آپ کو تھوڑا ڈرگ تھوڑا سلو کر دیں تو کونسا ڈرگ لیتے ہیں سب سے پہلی پسند شراب آلکوال کیا کرتا ہے آپ کو تھوڑا سنم کرتا ہے گانجا چرس یہ کیا کرتا ہے سلو کرتا ہے آپ کو تو نشا کیا ہے نشا یہ کہ آپ کی ابھی کی سیچویشن سے بھاگنا ہے ابھی کی سیچویشن کو آپ ہنڈل نہیں کر پا ابھی جو کرنٹ آپ کی سیچویشن ہے you are not you can not handle that situation that's why you are doing drugs جس topic پر آج بات بھی دیں ہم ایزاد بھائی کا مشہور جاتا کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بات ان سے بات کی گجرات سے آئے اس لئے آئے کہ جس topic پر بات کر رہے ہیں وہ بہت سیریس concern ہے بہت سیریس issue ہے کہ کوئی آدمی edit ہو جاتا ہے شراب کرتا ہے کوئی medicine لیتا ہے کوئی liquid لیتا ہے کوئی سونتا ہے اس کے گھر والے کتنا ڈیفٹر ہم اس دنیا میں آئے ہیں جس نے پیدا کیا اس نے بھیجا ہم کو کتنا اچھا بنایا ہے کتنا اچھا لگتا خالق انسان حسنی تقریب کہا کہ ہم نے انسان بہت اچھا بات ہے اگر آپ کی ناٹ کو یہاں کر دیا جاتا کان کو ہم کسی لگتا تو جس انسان کو اس نے اچھا پیدا کیا ہے بہترین اس کا انسان کا اس آرکیٹیکٹ کو ہم سنبھال نہ سکے ورکشاپ کے انت میں سب ہی پارٹسیپینٹ کو فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک سٹیفیکٹ بھی دی گئی بیورو رپورٹ ایشیا ٹائمز میبات